یہ ہے وہ لیموزین والے جب بھی ان سے پوچھے کہ کام کا سنا ہو لیموزین کا کام کا سنا ہو یہ کہتے ہیں بھئی کام تو ہے انہیں بلکل خطب ہوگی جب بھی ان کی آئیڈیا چیک کرو تو میں دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ یو شوڈ تو وانگ نہیں تو آپ پانچ سال کے بعد یا آٹھ سال دس سال کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے پھر آپ کے جوڑا میں درد ہوگا کبھی کدھر درد ہوگا اس سے اچھا ہے کہ آپ باڈی کو مینٹین رکھیں سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈیوب جنال ویگو بھائی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ریموزین والوں کی ڈیلی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہماری روٹین کیا ہے ہم جی ابھی اٹھے ہیں ریڈی ہو جھوٹے ہیں مطلب کہ میں ریڈی ہو گیا ہوں یونس آپ ابھی دکھ سو رہے ہیں ابے ارجا یار ارجا ایک بچ چک ہے چل ارجا چل شہباز بیٹا شہباز چل 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 اس کی دیکھیں آئیڈیا آن ہے سو رہا ہے یہ تو ہم جی ریڈی ہو چکے ہیں اب جی ہم چلتے ہیں کھانا بھی کھانا یار کھانا کھا کے یہ ہمارا ریسٹ روم ہے یہاں پہ آکے ہم گپ شب مارتے ہیں یہ لانچ ہے ٹی ویشی بھی لگا ہوگا کھانا کھاتے ہیں بھی آم کام بھی نکل گئے لیکن یونس بھی صبح صبح نکل جاتا ہے صبح نواز کے ٹائم نکل جاتا ہے آج وہ سو رہا ہے پاتا نہیں کیوں سو رہا ہے ابھی اٹھے گا تو بتائے گا کہ میں کیوں سو رہا تھا میں آ چکا ہوں باہر ڈیوٹی پہ آ چکا ہوں تو اب نکلتے ہیں جو کام پہ اور ٹائم ہو چکا ہے تیک عریون بارہ پچاس نماز کا ٹائم بھی ہے ابھی جا کے نماز پڑھتے ہیں گاڑی جی ریڈی ہے چلیں جی اوکے ہو جاؤ دیکھیں ہر کیسے کیا اپنی روٹین ہوتی ہے کوئی صبح صبح نکل جاتا ہے اور کوئی رات کو نکلتا ہے تو ہمارے جو روٹین کا ٹائم ہے بارہ ایک بجے ہم نکلتا ہے وہ رات کو یارہ بارہ داس بجے نو بجے جب دل کرتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں جب بھی آپ نکلیں لیکن نماز آپ نے نہیں چونی نماز لازم بڑھنی ہے تو لیٹس کو ہم پہنے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے اپنا کام سٹارٹ کریں نماز جی الحمدلالہ ہو چکی ہے اب مقابلہ میرا اور کریئے مبرکہ ہے کسمت سے مقابلہ میں نہیں کر سکتا کسمت واللہ کے ہاتھ میں بڑکی میں میند کروں گے انشاءاللہ لیٹس کو اب جی ٹریک پہ آ چکے ہیں لیٹس کو جیسے گھر سے نکلا ہوں ابھی ادھا کے ایک ہی میں سے لگیا میں مزر سٹی میں آ چکا ہوں ایک میں سے چھوٹا سا لگیا ہے ویٹنگ میں ہوں یار کوئی لگ جائے یار کوئی اچھا ٹرپ لگ اوہ مائی گاڈ یار انٹرنیشنل ٹاور پہ آگے گھڑے ہیں کافی دیر ہو گئے ابھی چار بدنے والے ہیں دو ہی میسے لگے ہیں بس وہی چھوٹے چھوٹے لگے اس کے بعد میں یہاں پہ انٹرنیشنل ٹاور ہے جی یہ اس پہ کھڑا ہوں یہاں پہ بہت سارے لیموزین والے یہ کھڑیاں دیکھیں اس سائر پہ پورے تھرسٹرے کو یہاں پہ تکریباً فورٹی سے ففٹی گاڑے گلیکسز آؤٹ لینڈر سب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کام بھی ہوتا ہے لیکن آج جو کیا بتاؤں یار آج جو کام لگی نہیں رہا اللہ کری سی چنگیاں مکویسن تنگیاں دھولنا دل چھوٹا نہ کرو یہ تو ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ پھرت کوئی ایک ہی میں سے لگے گا تو کام ہو جائے گا اور دو گھنٹے میں تین گھنٹوں میں کبھی کبھی پائی پوائنٹ سے ہو جاتا ہے یہ ہے جی وہ شہکار وہ شہنشاہ جب بھی ان سے پوچھے کہ کام کا سناو کہتے ہیں لیموزین کا کام تو بالکل ختم ہوگا ہے کام ہے ہی نہیں اور جب بھی ان کی آئیڈیا چیک کریں یا ان کا کام دیکھے تو پندرہ پندرہ بیس پیس ہزار کا کیا ہوتا ہے جب سے لیموزین آئی ہے تب سے یہ یہ لیموزین میں کام کر رہے ہیں اور پرانے پاپی ہیں گام بام یار نہیں لگ رہا یار کیا کروں میں یہاں پہ آیا ہوں ایمریٹس پیلیس بھی یہاں سے پرائیویٹ بکپ ہے وہ ہی کرنا ہے بھائیہ پرائیویٹ بکپ کرنا ہے بس چلو شکر ہے کچھ تو مل رہا ہے نا ہاں الحمدللہ جی میں نے نماز پڑھ لی ہے اور یہاں پہ بچہ دیکھیں ہاں 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 تو اب میں جانے والا ہوں کیا اور کام آج پسند نہیں ہوا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے خالے نہیں موڑے گا ضرور کچھ نہ کچھ دے گا ضرور اور ابھی کچھ یہاں سے کچھ خریدتے ہیں یہاں سے کچھ کھانے کے لیے به پوک لگی ہے تو پیروس کے بعد آہ انٹرنیشنل ٹاور کی طرف جانا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی پیک اپ پیل جائے یہاں سے کیلہ بنانا دیکھنا ہے کچھا ہے نا کچھ اور دیکھتا ہوں میں انٹرنیشنل ٹاور پہ میں پہنچا ہوں تو یہاں سے کافی لوگ دوبائی نکلے ہیں ملیبو ہونگچی تو مجھے دکھ ہوتا ہے یاد تب دکھ ہوتا ہے جب لیکسز کو بوکنگ نہ آئے اور ملیبو اور ہونگچی ہمارے سامنے اٹھا کے جائیں پتہ کیوں جب ہم پانچ ہزار مطلب کے انسٹالمنٹ دے رہے ہوتے ہیں یا دو لاکھ بیس ہزار ہم گاڑی کے دیتے ہیں تو وہ جب گاڑی ہوتی ہے ایک لاکھ کی تو تب ہمیں دکھ ہوتا ہے بھائی اتنے ہم نے ڈبل پیسے پے کی ہیں ہمیں بوکنگ کیوں نہیں آتی اسی تو اس سے اچھا تھا ہم ہوئی گاڑی خرید لیتے آؤٹ لینڈر خرید لیتے بھائی کرتے تو تب دکھ ہوتا ہے ہوئے 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 میں ڈیوٹی سے تقریباً یارہ بجے آ گیا تھا تو چینج کیا نماز پڑی تھوڑا سا کھانا کھائے کھانا بالکل ہلکا سکایا تھا کیونکہ میں نے واک کرنی دی میں نے ایکسرسائز کرنی تھی ہماری روٹین نکلتے ہیں تقریباً یارہ بارہ بجے تو یارہ بجے تک واپس آ جاتے ہیں اس قدرمیان میں کام شام بھی چلتا رہتا ہے اور سب کچھ ہوتا رہتا ہے باقی کوئی اس رائم پر واک لازم کرنی ہوتی ہے کیونکہ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ یو شوڈ ٹو وانک نہیں تو آپ پہنے سال کے بعد یا آٹھ سال دس سال کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے پھر آپ کے جوڑا میں درد ہوگا کبھی کدھر درد ہوگا اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو مینٹین رکھیں وارک آٹ کر رہا ہوں تو پھر گھر جاتا ہوں پھر سو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ہوپکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھی لگی ہوگی اگرچہ آپ کو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے با بائی اللہ حافظ